ویلکم ٹو پرو ٹیپس پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب پریشور ماؤنٹ اور ساڑھے سولا کی تیاری لائکوائز نفٹی بینک پہ کلوزلی وچ آؤٹ کرے گا چھتیس ایک سو اسی کے زونز یہاں سے بھی اگر یہ ٹوٹا تو یہاں پہ بھی سیلنگ تھوڑی سی اور اگرویٹ ہوتی بھی نظر آئے گی پر وہ انڈرٹون وہی ہے نیگیٹیو ہے مارکٹس کاشیس انڈرٹون ہے کاشن کے ساتھ ہی آج ٹریڈ کریں امیج جی کے سٹوکس پیسک آئیڈیا اس پہ جاتا ہوں لیکن نیرد جی آج کے سٹوکس ان نیوز ہاں کچھ سٹوکس جیسے ایک آپ اس میں دیکھئے مہندرہ لائف سپیسز ہے ان کو قریب ایک سو ایک کرون روپے کا ایک انکم ٹیکس کا نوٹس ملا ہے یہ نوٹس ان کی جو چننہی میں ورلڈ سٹی کر کے بنا رہا تھے پروجیکت جس میں ٹڈکو تمیلنائیڈ انڈیسٹری ڈیولین کارپوریشن کئی سارے جو انکم ٹیکس سے وہ نہیں پیکئے گئے ہیں انڈر سیکشن ون ففٹی سیون کے تحت یہ نوٹس دی گئے جس میں قریب 42 کروڑ تو پینلٹی ہے تو دیکھتے ہیں سٹوک پر کس طریقے کے دباؤ دیکھنے کو ملتا ہے ال انٹ انفو ٹیک میں دیکھیں ڈیل ان کی بہتر ہے جو ڈالر آیا ہے وہ تھوڑی سی ہلکی سی سلائٹلی کم ہوئی ہے حالانکہ آمدنی جو ہے ٹوٹل آمدنی ایروپیز ٹرمز میں وہ فورٹی تھری ہنڈیٹ کروڑ کے آس پاس آئی ہے منافع بھی ان کا ان لائن کہہ سکتے ہیں مارجن میں تھوڑا سا کمزوئی دیکھنے کو ملی ہے لیکن جس طرح کی ڈیلز ہیں جس طرح کمنٹریز سے آپ کہہ سکتے ہیں ان لائن یا سو سو ٹائپ کا ریزلٹ ہے ال انٹ انفو ٹیک کا اے سی سی کے نتیجہ میں آپ دیکھیں تو آمدنی چارجہ دو سو باندوے کروڑ سے بڑھ کر چوالیس سو کروڑ کے آس پاس ہو گئی ہے ایروپیٹا میں بھی تیز گراؤوٹ ہے جو ہم لوگ کل چرچہ کر دیا ہو کرتا ہے کہ مارجن ساید امپیکٹ ہو سکتے ہیں تو آٹھ سو ساٹھ سے گھٹ کر چھ سو چونتیس کروڑ کے آس پاس آئی ہے منافع ان کا جو ہے پانسو بانسٹ سے گھٹ کر تین سو چینبے کروڑ کے آیا ہے مارجن بھی 6% قریب کمزور ہے حالانکہ وولیوم میں آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی گراوٹ ہے 79 سے 77 لاکھ ٹان ہو گئے لیکن یہ وولیوم ڈسکاونٹڈ تھا کہ تھوڑی سی کمی ہوگی پرائس کی وجہ سے لیکن نتیجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ویک ہے یہاں پر دیکھنے کے ساتھ سے ریلائنس میں خبر ہے دو خبر ہے تو انہوں نے سندیب خوصلہ ابو جانی جو وینچر ہے ڈیزائنر کپنوں کا اس میں 51% حصداری خریدہ ہے یہ ایک لگزری برانڈ ہے ابو جانی سندیب خوصلہ کا اس کے ساتھ ہی ایک جیو فائبر کی بھی خبر ہے کہ انہوں نے ایک انٹرٹینمنٹ بننجاگ نام سے پلان لانچ کیا ہے جس میں زیرو انٹری کاؤسٹ ہے اور اس کے ساتھ سیٹ ٹاپ باکس انٹرنیٹ ہوم گیٹوے یہ سب فری ہے انسٹالیشن بھی پری ہے یہ ان کے لئے ایک انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے ٹاٹر سٹیل لانگ پروڈکٹس پہ انہوں نے جو اپنا تواہی دکھایا ہے نتیجہ اس میں ریونیو میں 16% کی گروت ہے علاقہ ابیٹا میں تیز گراوٹ دیکھنے کو ملے اور منافع بھی کافی کمزور ہوتا ہوا یہاں پہ دیکھنے کو ملے تو مجھے دیکھتا کہ یہ کچھ خبریں ہیں جہاں بھی دہاں رکھیے لیکن میجرلی تو آپ کو جو ہے بینک شیئرز پہ آج پریشہ دیکھنے کو ملے کیونکہ بینکس اور نبی ایف سی کے لیے علاقہ خاص طور پر نبی ایف سی کے لیے اپر لیمٹ لگا دی گئے کہ آپ ایک انٹیٹی کو اتنا لون دے سکتے ہیں ربی ای کے طرف سے ابھی تک پیشر کم تھا کیا دیکھنا پڑا ہے اس کبھر کیا سر پیسی بہت دکھت میں یہ پاکٹ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ تمام شئر اچھا امیج سیٹ ساب کو ایک لیے آپ کے سٹاک آئیڈیا آج شیف آج کے لیے ایک سٹاک ایڈینٹی فائی کیا کیونکہ مارکٹ وارٹائل ہے کول انڈیا is looking good اس میں مومنٹم مجھے لگتا ہے کہ آج جانی رہے گا ون نینٹی ایٹ کا کرنٹلی پرائز ہے ون نینٹی فائیڈ کا سٹاک باوس رکھوں گا پہلا ٹارگٹ 203 اور دوسرا ٹارگٹ 205 کا کول انڈیا بڑیہ لانگ بلڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آئے تھے کل بھی واحدہ میں ہی سوہ چار پرسنٹ کے آس پاس کا اچھال تھا کل کے کمزور بزار میں ڈیٹا کھڑا نظر آیا دن بھر رکھیں ریڈار پہ سٹاک کو کیوکلی چھوٹا سا بریک امیل سیٹ ساپ تھائنک یو سو مچ